ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا میں ہوں واحد نصیم اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں پرموت پہوا صاحب جنہیں آپ اچ بہو بھی جانتے ہیں سوشل سوشلسٹ بھی ہیں انیلسٹ بھی ہیں فورن افیرز کو ایجے ایکسپرٹ جو ہے وہ انگین میڈیا میں وہ ڈیل کرتے ہیں مطلب ایجے پانیلسٹ چاہتے ہیں مہندر یادو صاحب ہیں ویسے ان کا اتحاس بھی شاید آپ جانتے ہیں وہ میڈیا ٹیلی ویزن کے ساتھ میں اچھے قصے لیڈ کر چکے ہیں آل انڈیا ریڈیو پر بھی ان کے بلیٹن جو ہے نصر کیے جاتے ہیں اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک سماجوادی ہیں سوشلسٹ ہیں سوشل انیلسٹ ہیں اور کم سے کم جو اس وقت یا اس سے پہلے لگاتار ہندوستان کی صورتحال کو لے کر جو آندولن ہوتے رہے ہیں سوشل وادی آندولن ہوتے رہے ہیں ان سے جڑے ہوئے ہیں زمین سے جڑے ہوئے بھی اکتی ہیں اور یہاں پر ایک جو آسنتولن دیکھتے ہیں جو بھاری آسنتولن تھے یعنی اسی پرسنٹ بھارکی جن سنکھا اور بیس پرسنٹ بھارکی جن سنکھا کو آہ وہ ڈیوائیڈ کر کے جو حکوم کی بات ہے اس کو بہت خوبی مخر ہو کر اٹھاتے رہے ہیں امید ہے آگے بھی اٹھاتے رہیں گے اور سب سے بڑی بات کہ مہمان خصوصی ہمارے ساتھ جو لاہور سے جھن چکے ہیں آہ سرزاد پیم جازہ صاحب ہے جو وہاں سے ایک بڑے مشہور اور معروف اخبار نوائے وقت کے لیے بھی لکھتے رہے ہیں اور آج کل ایک انڈیپنڈنٹ آہ میکزین کے ایڈیٹر بھی ہیں لاہور سے سرزاد بھائی سرزاد بھائی کر مقدم ہے آپ کا بھارت میں جی اسلام جناب میندر بھائی آپ بھی ریڈی ہیں جی بالکل سب سے پہلا سوال جو ہے میں پاوا صاحب سے کروں گا اور پھر میں میندری آدھ بھائی سے کروں گا اور پھر سرزاد بھائی کے پاس جاؤں گا تو تھوڑا پلیز انتظار کریں تو پاوا صاحب آج ہمارا موضوع ہے کہ دونوں دیشوں میں اور دنیا میں خاص طور سے ہندوستان پاکستان سرزاد کے اس پار اس پار جو میڈیا کو لے کر سوالات اٹھتے رہے ہیں جو غیر ذمہ ذرانہ باتیں کی جاتی رہی ہیں ان تمام باتوں کو لے کر اور آج کل جو ہے بے شعوری بھی جو ہے وہ آگئی ہے لا شعوری تو وہ ایک عجیب سی استثی ہو گئی ہے پہلے بانا جاتا تھا کہ جو اخبار نویز ہوتے ہیں یعنی صحافی ہوتے ہیں پترکار ہوتے ہیں دانشور ہوتے ہیں اور ہندی میں ان کو قدی جی بھی کہا جاتا ہے انگریزی میں انٹلیکشل کی کٹیگری میں پترکار آتے رہے ہیں مگر آج کل خاص طور سے ہندوستان پاکستان دونوں ہی دیشوں میں جس طرح کی جنرلزم کو دیکھا جا رہا ہے پاوہ صاحب آپ چند لفظوں میں اپنا پہلا اٹیمٹ کریں دیکھے صاحب سب سے پہلی بات تو میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا کہ بے شک دو جھنڈے ہیں دو سرکارے ہیں سرحدے ہیں دو ملک ہیں لیکن ڈی این اے ایک ہیں اور ملک کو ایک ہی مان کے چلتے ہیں سب کی سوچ ایک سی ہے اور جہاں تک میڈیا کے اوپر تکلیف والی بات ہے اس کا سب سے بڑی وضوات یہ ہے کہ آپ میڈیا چینل ہیں یادو بھائی خود میڈیا کے ساتھ جھڑے ہوئے ہیں اور سزاد بھائی اور لیڈی اسی میڈیا سے اور اسی صحافت سے جھڑے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے میڈیا ایک مشن ہے آپ لوگوں کے لیے میڈیا ایک ریلیزن ہے ایک مذہب ہے آپ نے اس کو اس طریقے سے لیا ہے اور میرے خیال سے یہ سب پرانی اور کتابی باتیں ہیں آج کی دیکھ آج کی زمانے میں میڈیا کچھ نہیں ہے ایک کاروبار ہے ایک بزنس ہے ایک پروپاگینڈا کو اور ایک پولٹکس کو چلانے کا ایک ٹول ہے پاکہ آپ کہاں تک سہمت ہوتے ہیں یہ آپ بہتر جانتے ہیں یا وہ لوگ جو میڈیا کے ساتھ جھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آتا ہوں پاوہ صاحب آپ کے بعد مہندر بھائی فاوہ صاحب تو مطلب اس کو لے گئے ہیں اس انگل پر کہ صاحبت کا ایک جو انگل ہے وہ اسے آپ باغی کہیں یا اس کو آپ کرانتی کاری کہیں یا پھر آپ جنتا کے لڑائی لڑنے والا اندولن کاری کہیں یہ ایک پکس ہے دوسری بات جو ابھی ابھی جو میں نے اپنے چیزے لفظوں میں ایک بات کی ہے کہ دانی شور انٹلیکچول اور بودھی جیوی کہلانے والے پترکاریتہ میں اور آج کی پترکاریتہ میں خاص طور سے دونوں دیشوں کے بھی پھر ہمارا اگلا پڑاؤ ضرور ہوگا اس مددے کو لے کر کہ جو بارحال یہ جو کچھ ہم نے پہلے مرحلے میں بات کی ہے اگلے مرحلے میں میں اس میں کروش کوششن کروں گا تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پترکاریتہ کو فیلال جو پاہبا صاحب نے کہی میں اسی لینڈ پہ ہی پترکارتہ کو اور جنرل جن کو دیکھتا ہوں اور دراصل جو آپ نے دانی شور اور انٹلیکچول اور انٹلیکچول بات کی ہے شاید پاکستان میں بھی یہی حالت ہے ہندوستان میں بھی یہی حالت ہے ان لوگوں نے اپنی جو جانکاری حاصل کی ہے اس کا صحیح طریقے سے استعمال لہی کیا ہے اس سے انہوں نے غلط ارادے سے استعمال کیا ہے اور اسی لائن پر کیا ہے جس کی طرف اشارہ پاہبا صاحب نے کیا ہے ان کا مطلب جنتہ کو جانکاری دینا یا اس طرح سے کبھی رہا ہی نہیں ہے ان کا مطلب پہلے جب اس طریقے سے خاص طور پر جو ٹی بی چینلز کا جب دور شروع ہوا تو ان کا اس طریقے سے ان کو گلیمرائز کیا گیا کہ یہ مطلب خبریں جاننا دنیا بھر کی خبریں جاننا اور یہ سکترنا اتنا ضروری ہے جس کو دنیا کی خبریں نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ہے اس طریقے سے مطلب ان کو ماحول بنایا گیا اور اس طریقے سے گھر گھر میں انٹری بنا لی ہر ٹرائنگ روم میں انٹری بنا لی موبائل میں ہر ہتھیلیوں تک انٹری بنا لی اور جیسے جیسے ان کی پہنچ بڑھتی گئی ویسے بیسے یہ اپنے ایجنڈے پر بڑھتے گئی اور ان کا ایجنڈا سماج میں جو ہے بیلنس بنانے کا نہیں ہے ایم بیلنس بنانے کا ہے بڑھانے کا ہے بشمتہ اسمانتہ بڑھانے کا ہے غیر برابری بڑھانے کا ہے جو چند طبقے کے ہاتھ میں جو پاور ہے اس کو اور زیادہ چند لوگوں تک سیمت کرنے کے لیے اس میں limited کرنے کے لیے ہی ان کی کوشش رہی ہے جو جمہوریت کی جو مکھ جو جذبات رہا ہے جو جمہوریت سے جو ہم سوچتے سمجھتے ہیں اس کی طرح پڑھنے کا ارادہ ان کا کبھی رہا ہی نہیں ہے اور اس کا سیدھا کارن آگے آپ اور ہی بستان سے بات کریں گے لیکن اس کا سیدھا کارن یہی رہا ہے کہ یہ جو طبقہ تھا یہ صرف ایک چند برادریوں کا طبقہ تھا یہ اس میں سبھی لوگوں کی بھاگیداری تھی نہیں پورے دیش کے لوگوں کی بھاگیداری ملک کے لوگوں کی بھاگیداری پارٹنرشپ اس میں تھی ہی نہیں ڈائی برسٹی کا اتنا زیادہ اس میں کمی تھی کہ اس وجہ سے ایسا ہوا صرف کچھ جاتیوں کے لوگوں کے ہاتھ میں کچھ برادریوں کے لوگوں کے ہاتھ میں میڈیا آ گیا اور کسی بھی آپ سیکٹر میں دیکھ لیجئے کسی بھی سیکٹر میں جہاں پورا سیکٹر کچھ جاتیوں کے ہاتھ میں ہوگا وہاں پر آج چل کے ایسی ہی خرابیاں آتی ہی آتی ہیں تو وہی میڈیا کے ساتھ بھی ہوا میڈیا کی پاورز زیادہ تھی تو یہاں پہ اور زیادہ ہوا اور اب یہ پوری طرح سے پتن ہو چکا ہے شروعات اب آپ کہیں تو اور آگے بتانا شروع کرنا ہے آپ چھوڑا اور آگے بڑھا لیں جی 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 شروعات ہی آپ کا مہندر بھائی سن لیا اب میں اس میں تھوڑا سجاد بھائی آپ کے بات آتا ہوں یہ جو جاتی باد کا مسئلہ اٹھایا ہے ہمارے مہندر بھائی نے یہاں پر بھارت میں کم سے کم کسی خاص جاتی کے ہاتھ میں پترکاری تا آ گئی اور پھر آہ جو ہے پاوا صاحب نے کہا کہ آہ جو کچھ ایک 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 پیشن ہوا کرتا تھا جنون ہوا کرتا تھا وہ جنون نہ ہو کر یہ کمرشلیزم ہو گیا ہے آپ پاکستان میں بھی اس وقت شورو گل ہے جھوٹی افوائے پھیلائی جا رہی ہیں آہ خاص طور سے ایک طول کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے میڈیا کو آہ وہ چاہے دیش کے اندر کے ڈیوائیڈیچن ہو یا بھارت پاک ٹینشن ہو افوائے جھوٹی صبریں عجیب جیب طرح کے ماحول کیا پہلے بھی اس طرح کا ضرور ہوتا تھا مقرد اس میں ایک شعور ایک سلیخہ ہوتا تھا بات کرنے کا بات کے انداز کو کہنے کا اور ایک مکمل جو ہے تھوٹ ہوتا تھا میں ضرور آپ کو ایکزامپل دے کے اگلے مرحلے میں بات کروں گا کہ کس طریقے سے صبر کے مطلب کو نہیں سمجھنا اور ہر کسی کے ہاتھ میں کلم آ جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور سلم کا بارحال میں اپنے انداز میں ضرور اپنی بات کہوں گا سلال تو میں آپ ہی کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ہاں بھی کیا پریشانی ہے وہاں جاتوات کو خاص جو ہے پیرزادوں کے ہاتھ میں آگئی ہے کہ جو ہے پترکاریتہ یا پھر پترکاریتہ کسی خاص کیا آپ کو تو جس کی لٹھی اس کی بھینس تو بات یہ ہے کہ لیکن پھر بھی پانچ موریاں برابر نہیں ہوتی یہاں آپ کو ایک ایک مثال دے کے سمجھانا یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ جو بھی نئے پترکار جنرلیسٹ کسی میڈیا ادارے میں جاتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک پڑھائی کی بھی ہے انہوں نے ماسٹر کیا ہوا ہے جنرلزم میں وہ یہ ہی سوچ کے جاتے ایک جس طرح پاور جی نے بات کی مشن کے طور پر تو جب وہ مشن کے طور پر اندر ایک کسی بھی انسٹیٹوٹ میں میڈیا انسٹیٹوٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو تب ان پر جب ذمہ داری پڑتی ہے وہ ریپورٹنگ میں جاتے ہیں وہ رائٹر بنتے ہیں وہ لکھتے ہیں تو ان کو چلتا ہے پتا کس بھاو بکتی ہے کون بیچ رہا ہے کس کا پیچھے سے آرڈر ہے تو یہ چیزیں ہیں لیکن وہی لوگ آج ہم پاکستان ہو چاہے ہمارا پڑوسی ہندوستان ہو آپ جیسے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہندوستان میں اور یہاں پہ بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے کلم کی حرمت کو بیچتے نہیں ہیں اس کا پاس رکھتے ہیں یہ مختصر اس کا شارٹ آ ایک انٹرودکشن ہے لیکن جو انسٹیٹوشن آ جو میڈیا کے ہیں کون بگتا ہے مالک بگتا ہے اونر بگتا ہے وہ کس کے پاس جاتا ہے وہ کس وہ کیوں وہ کیوں یوز ہوتا ہے اور اپنے جرنلسٹ جو ہیں ان کو کیوں یوز کرتا ہے یہ ایک بہت یہ بہت اس کے اندر کہانیاں ہیں اگر اس کی ہم تلاش میں نکلیں ہیں تو ایسی ایسی کہانیاں ہیں کہ ہمارے جو رونٹے کھڑے کر دینے والی ہیں کہ کس کی طرف سے فون آتا ہے کس کو فون جاتا ہے کیا خبر بریک کرنی ہے کیا روکنی ہے آپ جو جرنلسٹ ہے یا تو اسے نکال دیا جاتا ہے اگر وہ فائل کرے گا تو پھر ہم بیٹھ کے کہیں گے کہ یہ بھی اسی سب دگر پہ چل پڑے ہیں لاتھی ہانک رہی ہے جاتی کا نظام آ گیا اصل میں جو مالک ہمارے ہیں جو میڈیا مالکان چینلز کے جو ہیں ان کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے کہ جس طرح جو پہلے ہمارے پترکار ہوتے تھے اب آپ دیکھیں کہ آپ کے ہندوستان میں وینون شرما جیسے جنرلسٹ جو ہیں وہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اپنے ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں وہ اس کو بکھتے ہیں نہ جھکتے ہیں اس طرح کے لوگ یہاں پر بھی ہیں تو تو قربانیاں دینے والے جو لوگ ہیں وہ انہی سے ہی میڈیا کی شان ہے جو مالکان ہیں انہوں نے تو میڈیا کو بیچ دیا ہوا ہے جو انہوں نے ہمارے بھائی جو ہے بات کی ہے بہت ٹھیک بات کی ہے ہاں بہت ٹھیک بات کی ہے کیونکہ جاتی ہے یہاں پر لاتھی ہے ذرا آگے آگے جا کر کہہ دیجئے بندوق بھی ہے تو ٹھیک ہے میں آتا ہوں آپ کے بعد اگلے مارا لے کو لے کر یہاں میں بھی اب اپنی اپنی دے دیتا ہوں چونکہ پیشے سے تو میں بھی ایک صافی ہوں ایک بطرکار ہوں دانیشور تو نہیں ہوں مگر بطرکار تو ہوں تو دانیشوروں کے بڑے جو ہے باتیں سنی ہیں وہ باتیں سن کر میں ناظرین آپ کے ساتھ مقاطب ہوں میں اپنے اسٹوڈیو کے کچھ کرمچاریوں کو کہوں گا شانتی بنائے رکھیں ایسا نہ ہو کہ مجھے غصہ آ جائے تو ذرا آرام سے رہے پتا ہے سب لوگوں کو فاؤنڈ ڈسرب نہ کریں تو معاف کیجئے گا ناظرین اور پینلیس آپ سے بھی غصتاکی کر رہا ہوں کہ آن لائن مجھے بولنا پڑ رہا ہے کیونکہ بطمیز کہیں بھی پائے جا سکتے ہیں صرف جو ہے وہ پترکاری وہ ضروری نہیں ہے سٹوڈیو کرمچاری بھی ہو سکتے ہیں تو جناب بات یہ ہے کہ میں اب آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے اپنی رائے ایک 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 کومن طریقے سے رکھ دی گئی ہے میں اس سے تھوڑا آگے ایک قدم چلتا ہوں دراصل میں مانتا ہوں کہ بودی جیویتا یا سب کچھ جو ہے وہ سب کچھ ہوتی تھی دانشور ہوتے تھے کلم کو باشعور بہت بہت طریقے سے لکھتے تھے طریقے سے لکھتے کے بعد وہ سمجھاتے تھے ہر انگل کے پہلو کو سمجھنے کے بعد کسی بات کو بڑے شالین انداز میں عوام تک پہنچاتے تھے جس میں ہر طبقے کا انسان ہر سسم کا انسان اسے پڑھنے کے بعد سیکھ لے سکے اور سچائی کو سوچ سمجھ سکے یہ ایک جنرلیزم ہے دوسرا جنرلیزم یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے دیکھیں اس میں سچائی چھپائی بھی جاتی ہے سچائی بتائی بھی جاتی ہے مگر ہوتا کیا ہے ایک ایک اگزامبل میں میں اندر بھائی میں دیکھیں چلتا ہوں آپ کو بھی اور پاہوہ صاحب آپ کو بھی دیکھا ہوگا اور آپ کو بھی میں سجاد بھائی کر رہا ہوں کہ آپ کے کئی پاکستان کے یوٹیوبرز ہیں وہ پتہ نہیں معروف ہیں مشہور ہیں جو ہے میں جاتا نہیں جانتا ان کے بارے میں وہ وہ بھی ششاند سنگھ کو لے کر بات چیت کر رہے ہیں دوسری بات وہ بھی ایران کا میڈیا ہے اور رشیا کا میڈیا ہے آج میں نے انٹرنیشنل میڈیا پہ بھارت کے ایک ایسے چھٹ بھائیے پترکار کا جو ہے ذکر سنا ہے جس نے بھارت میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے کوئی نوکری جہاد یا پلا جہاد کا وہ آپ آپ سمجھ رہے ہوں گے کیا کہہ رہا ہوں اب بیسی کلی اس کا جو انٹرپیٹیشن ہے شوشل میڈیا پہ وائرل ہو گیا ہے اور وائرل ہونے کے بعد تمام دنیا نے بھی لگا کہ ہندوستان کے تمام میڈیا ماندر شوشل میڈیا پہ اتنا ایکٹیو ہے تو اس بودے کو کیوں نہ اٹھا جائے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجنسیز اس کو ہینڈل کرتی ہیں جو وہ ایجنسیز ہینڈل کرتی ہیں جو صحیح معنیوں میں دیش کے دیش اور دیشوں کی راجنیتیوں کو مینپلیٹ کرتی ہے وہاں کی ستاؤں کو مینپلیٹ کرتی ہے ان کے حق میں جیسے کہ ایپ کو وائرل اسرائیل کی ایک کمپنی ہے جو ساری دنیا جانتی ہے بدناہ زمانہ کہیں یا نام زمانہ کہیں اور اسو سے زیادہ کنٹریز کے پولٹیشنز کا جو پیارشپ ہے وہ ہینڈل کرتی ہے اور پیارشپ ہینڈل کرنے کا یعنی پبلک ریلیشنشپ کو ہینڈل کرتی ہے تو اس کو ایلیکشن میں جتانے یا ہرانے کی باتیں کرتی ہے ان کے پاس خوٹ ہوتا ہے ان کے پاس جو ان کے نفس ایجنڈاز بھیجے جاتے ہیں سب کو ان ایجنڈاز پر وہ لوگ کام کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کس دیش کو کیسے لڑایا جا سکتا ہے کہاں شانتی کروائی جا سکتی ہے کس نیتا کو بدلا جا سکتا ہے دراصل جن پر آپ کے غصے ہیں جن پر آپ کے اعتراض ہیں چاہے جاتی کو لے کر ہو چاہے آپ کو دیش کو لے کر ہو میں ہی جانتا ہوں کہ یہ بہت چھوٹے لیبل کی بات ہے مالکان کے مالکان یعنی جس دیش میں آپ رہتے ہیں جنرلزم کرتے ہیں اس دیش کے جو میڈیا ہاؤسز چلانے والے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی وہاں کی ستائے ہوتی ہیں مشینری سسٹم ہوتا ہے اس سے لے کے یہ چینڈ شروع ہوتی ہے اور آخری والے جو بچے ہوتے جن کا میں نے چھوٹ بھئیا بولا ہے ان کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ تم سچ مچ بھاوک ہو گئے ہو یا دیش تم جو ہے راستوادی ہو گئے ہو یا رازدروہی ہو گئے ہو یہ تو ان کو جنجلی دیے جاتے ہیں اس لیبل پہ تو بدی جیویتا کا میں یہی تمہیں ذکر کر رہا تھا کہ پترکاریتا کی لیبل پہ ہمیں اس اینگل کو سوچنا پڑے گا جس اینگل سے یہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اب سمجھئے گا اس کو تمام انٹرنیشنل میڈیا سے لے کے شوشل میڈیا نے جیسے انٹرپکیٹ کیا ہے وہ غلط ہے یعنی وہ کہہ رہے ہیں آپ آپ کو دکھائی کیا دے گا کہ نفرت پھیلا رہا ہے آدمی بٹوارہ کر رہا ہے آدمی اور بھارتی جندہ پارٹی کا بڑا سمرتک ہے آدمی میں اسے ریفیوز کرتا ہوں اگر اسے کسی دانشور نے اس پر ایک آرٹیکل لکھا ہوتا یا سمجھایا ہوتا کہ دراصل اس کا مطلب کیا ہے وہ کی بھاشا بدل جاتی کیسے کیسے بدل جاتی میں آپ کو تھوڑا سا ایکزامپل دینے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں ساری دنیا جانتی ہے بات پارٹی میں کی جو پہچان ہندوستان میں وہ انٹرپکیٹ کی ہے آدمی مسلم کی بات آتے ہیں تو یعنی کہ ایسا مسلمانوں کا ماننا ہے کچھ مسلم پرست پترکاروں کا ماننا ہے کچھ مسلم سمرتک ویدیشوں کا ماملہ ہے کہ ماننا ہے کہ بھائی بھارت میں جو ہے وہ ایسا کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹایا جا رہا ہے دوسری طرف وہ ایک چھوٹا سا بچہ جو بھی ہے پترکاری تھا تو ابھی اس کو ای بی سی لی بھی نہیں آتی ہے سارا کوئی بیکہ دے بھٹایا گیا آہ تو وہ بندہ جو ہے آپ کا وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں تو سوشل سرویسیز ہے اس میں لوگ بڑھ رہے ہیں سرکاری نوپری میں مسلمان بڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جناب کہ یعنی کہ بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کسی کو ارادہ روک نہیں رہی ہے سب کے راستے کھلے ہیں اور سب آگے بڑھ رہے ہیں اور اگر سب آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کو بیک پائر کرے گا کسی میں دونوں پر پس بتاؤں گا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کو بیک پائر اس لیے کرے گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نہ ایکونومی میں اچھیمنٹ کیا نہ ویدیشنیتی میں اچھیمنٹ کیا نہ ہیلٹ سیکٹر میں کیا نہ ایجوکیشن جکٹر میں کیا ہر مورچے پر پھیل ہونے والی سرکار کے بات ہے کہ کبھی ہے انٹی اسلام چہرہ انٹی مسلم چہرہ اور اگر اس کو اس طرح کے جو سو کورڈ سمرسک نادان کی دوستی جی کا جنجال والے لوگ اگر اس کو پرموٹ کریں گے یعنی کہ مسلمانوں کو باقاعدہ سوشل سرویسز میں آگے بڑھایا جا رہا ہی ثابت کریں گے تو آپ جانتے ہیں نا سجاد بھائی مہندر بھائی پاوہ ساتھ کہ اس کا عرص یہ ہوتا ہے کہ یہ پوجیٹیو جا رہا ہے اور یہ بیک پائر کرے گا اس کو جس کے سمدھن میں یہ پرگرام کیا گیا ہے اگر بدھی چیویتہ ہوتی اقل مند ہوتے جس جو بات کے لیے جو ہے سافیوں پترکاروں کو جانا جاتا ہے جس کو مطلب آپ اس کا انٹرپٹیشن کیا ہے شوشل میڈیا میں ہر آدمی کے ہاتھ میں کلم آگئی ہے اس بیچارے میں اللہ نے جتنی اقل دی اتنی ہوگی میں اقل پر تنقید نہیں کرتا کیونکہ وہ منفیکچرنگ جو ہے کسی فیکٹری میں نہیں ہوتی ہے تو جو کچھ جس کو ملی ہے میں اس نے بات کی ہے مگر اس سے جو ایک صحافت ہوتی تو ایک پوجیٹیو سائنس دیا جا سکتا تھا مگر اس سے نیگٹیویٹی اور دشمنی پھیلا کر بٹوارے کی جو ساجشیں چونکہ وہ ایجنسیاں سروے کرتی ہیں اور جان لیتی ہیں کہ پترکاروں کے آج کل بچے کچھیں جو نام پترکاروں کے آتے ہیں میں دماغ کتنا بچا ہے لوگ کس پوزیشن میں پہنچ چکے ہیں ان کا اچھے سے استعمال کرنا جانتی ہے وہ ہو رہی ہے تو میں یہ کہتا ہوں اب اب آپ میں واپس جاگ بھائی سے میں اندر بھائی شروع کرتے ہوئے آپ تک آنگا جناب آپ کی جو پترکار ہیں پاکستان کے اندر بھارت کے پر سے نفرت پھیلاتے رہے ہیں جبکہ سچائی یہ ہے کہ آپ کے جو پولٹیشن ہیں وہ بھارت کو گالیاں دے کر چناؤ جیتے رہے ہیں اور بھارت کے ہی لوگوں کے ساتھ میں مل کر کاروبار کرتے رہے ہیں جہاں دراصل کیا پچھلے ستر سالوں میں آپ کے دیش نے آپ کے سافیوں نے آپ کے پترکاروں نے آپ کے ٹیلی ویزن آپ کے نیتاؤں نے ہمیشہ انٹی بھارت کی جو ایک رٹ لگائی اور اس میں بڑی بار سوال آپ کو جواب دینا چاہیے سالینتا سے جواب مانگ رہا ہوں سالینتا سے آپ بھی دے دیجئے گا میں آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے ہر بار کشمیر 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 آپ نے اور کشمیر کا ذکر آپ نے کیوں کیا آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہو کہ کشمیر میں مسلمان ہیں مسلمانوں کے ہم ہم درد ہیں اگر مسلمانوں کے ہم ہم درد ہیں تو اس لیے ہم کشمیری بھائیوں کا جو ہے بس ہم ہر سن کرتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ کشمیر کے مسلمانوں کی تعداد اسی لاکھ آج کی تاریخ میں ایک کروڑ آپ مطلب آپ اس کو آنکھ لیجئے گا جو بھارت میں باقی کے چوبیس کروڑ مسلمان بچتے ہیں آپ نے صرف کشمیریوں کا تو سمرتھن کیا مگر باقی چوبیس کروڑ مسلمانوں سے آپ کی دشمنی ہے آپ کے ٹیلی ویزن کی دشمنی ہے آپ کے نیتاؤں کی دشمنی ہے ایک طرف آپ مسلمانوں کے ہم درد بن رہے ہو دوسری طرف آپ روز آپ کے ٹیلی ویزن آپ کے نیتا سب ایسے بیان دے کر چاروں بار خود بھارت کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں پارٹنرشپ کرتے ہیں اور بھارت مسلمانوں سے آپ کی کیا دشمنی ہے کہ ہم کو بے وجہ جو یہاں پاکستانی کہلوایا جاتا ہے ہم لوگ اس طرح کی تنقیب جھیلتے ہیں یہاں پر حالانکہ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہم کسی کے ڈرتے ہیں ہمارا دیش ہے ہم اس میں پیدا ہوئے اس کی حفاظت کے لیے ہم لڑیں گے مریں گے لڑتے مرتے رہے ہیں وہ الگ بات ہے سوال آپ کے نیتاؤں پر ہے آپ کے نیتا جو آپ کا بے وکوب بناتے ہیں بھارتیوں کے ساتھ مل کر ساجے داری میں کاروبار کرتے ہیں وہاں کی جنتا کا ووٹ تھگتے ہیں آپ کے میڈیا کرمچاری وہاں پر شور مچاتے ہیں دنیا بھر کے کہ ہم بنا کر دیں گے بھارت اڑا دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے سب باتیں ہوتی ہیں اور سویٹ کے پیچھے آپ کے جو تمام ابھی اگر میں آپ کے نیتاؤں کی کار گزاری کھولنا شروع کروں پھر آپ کو انوائٹ کروں کا تیاری کر کے سر جڑیے گا سر بتاؤں گا کہ آپ کے لوگوں نے بیسکلی آپی کا مرک بنایا ہے ہمارا کیا ہے مگر اس میں بھارتی مسلمانوں کو آپ نے بہت نقصان پہنچایا پاکستان کو بھی آپ لوگ کے نیتاؤں نے بہت نقصان پہنچایا وہ آپ کا ماں پہنچے نہ پہنچے ہمیں کیا مگر ہمارے ساتھ جو تمام آپ کے ہیں یہ کیوں ہیں کیا وہ لوگ سوچ سمجھ کے ہم لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کیا سوچ سمجھ کے وہاں کے صافیوں میں جرور کوئی نہ کوئی دیکھیں آپ کا ربیہ آپ نہ ہو سکتا ہے بتا دیں ہم نے کہا ہمیں بتا دی ہے کہ آپ ایک کروڑ مسلمانوں کے سمرتن کی بات کرتے ہیں چوبیس کروڑ مسلمانوں سے دشمنی کراتے ہیں کیا یہ سب آپ ارادتاں کھیل رہے ہیں کیا بھارتی کے مسلمانوں سے آپ کی اتنی دشمنی ہے کیونکہ بٹوارے میں جو ہے ہم نے کانگریز کو ووٹ دے کہ بڑے بھارت کو بچایا اور آپ کا پاکستان کم بنا تو کیا وہ دشمنی آپ ہم سے نکال رہے ہیں ابھی ہاں یہ بہت اچھے سوال ہیں آپ کے اور انہی سوالات پہ ڈسکشن ہونی چاہیے اب دیکھئے ابھی آپ دیکھئے کہ لاسٹ لاسٹ فیک میں شیخ رشید صاحب نے ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسے ہتھیار ہیں جو ہم انڈیا میں اگر پھینکیں تو مسلمانوں کو بچائیں گے اور انٹی جو باقی نون مسلم ہیں ان پہ وہ گریں گے تو میرا خیال سے نا وہ وہ ہتھیار انہوں نے بقاعدہ جس طرح سے ماشاءاللہ سے شیخ رشید صاحب سمجھدار ہیں وہ ہتھیار بھی کوئی اتنا سمجھدار ہے کہ وہ دیکھ کر گرے گا کہ اس کے اس کے پھر وہ وہ چیک کرے گا آپ دیکھئے کہ ہسنے والی بات ہے میں ایسی بات کرنے چاہ رہا تھا کہ اگر آپ مجھے کہتے ہیں تو میں بول دیتا ہوں کیا وہ ان کے خطرے چیک کریں کہ یہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے کہ اس کے خطرے ہوئے نہیں ہے اس کے نہیں ہوئے دیکھیں نا وہ ہتھیار ایسا ہوگا کہ کس طرح سے وہ ہتھیار ہے بات کریں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے آپ اس میں لینڈین کرتے ہیں لوگوں کو صرف بھڑکانے کے لیے آپ اس میں یہ ووٹ لے کے آ جاتے ہیں کیوں آپ یہ دیکھیں نا یہ بلکل اس پہ سوال ٹھائے جائے آپ ان سے پوچھیں شیخ رشید صاحب سے جب میچ ہوتا ہے وہ ان کو جو ٹکٹ ڈلی کا یا آگرہ کا فوراں مل جاتا ہے فوراں چلے جاتے ہیں بمبئی چلے جاتے ہیں ان کو تو فوراں ٹکٹ آپ بھی دیکھیں نا کی کون ان کو ٹکٹ دیتا ہے کیوں دیتا ہے کیا مطلب ہے اس کا دونوں ملے ہوئے آپ اس میں اب آپ یہ دیکھیں میں ایک آپ کے ایک بات بتاتا ہوں جب میں ڈلی آیا یہاں پہ تو اصل میں وہاں پہ جب میں آیا تو مجھے کوئی بھی ہندوستان کا بندہ ہندوستانی شہری پاکستان کی خلاف نہیں ملا ایک ایک انسان تھا ایک آدمی تھا میں آپ سے اگر آپ کے بعد ٹائم ہو وہ کہاں ہی شیئر کرتا ہوں جی جی بولی بولی ان شارٹ وہ ایک آٹو والا تھا میں نے کہا مجھے بھائی جی لے چلیے ہر چیز پر گھوم چکا ہوں آٹو بھی بھوم لیتے ہیں تو بیٹھ گئے میں کتنے پیسے لیں گے کہتے میں لوں گا 150 میں نے کہا رہے میٹر تو گرا ہے نہیں آپ نے کیا آپ دلی والے ہم لہوری ایک جیسے ہی ہیں تو انہوں نے کہا پاکستان سے میں نے کہا ہاں میں پاکستان سے ان کو پھر آئی شرم انہوں نے میٹر گرا گیا اور چل پڑے تو آگے جا کر کہتے کہ اچھا میں نے میں نے پوچھا کہ ان سے میں نے کہا میں جنرلیس ٹو میں ذرا سوال تو کروں ان سے کہ یہ یہ کس طرح کی بھاؤنائیں رکھتے ہیں جذبات رکھتے تو میں نے ان سے پوچھا بھئی آپ اگر برا نہ مانے تو کیونکہ میں تو ایک مذہب کے حوالے سے نہیں پوچھتا میں اس لی جاننا چاہا رہا ہوں تاکہ میں آپ سے بات کروں کہ آپ کیا ہندو ہے یا مسلم ہے انہوں نے کہا میں مسلم ہوں اچھا تو جب انہوں نے کہا کہ میں مسلم ہوں تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو میں نے کہا میں بھی مسلم ہوں تو انہوں نے کہا تم مسلمانوں کی ویاں سے ہمارا جینا حرام ہو گیا ہندوستان میں اگر پاکستان میں کوئی مسلمان مسلمان کو مارتا ہے تو یہاں کے جو ہمارے ہندو بھائیوں میں کہتے ہیں جاؤ تم نے بنایا تھا پاکستان تم کہتے ہو ہم تمہیں مارتے ہیں دیکھو ہاں کون کس کو مار رہے ہیں ایک واحد وہ آپ کا نام بھی واحد ہے لیکن وہ واحد کا مطلب ایک only وہ person تھا جو مجھے وہاں دلی میں ملا جس نے کہا یہ بات کہی مطلب دکھ ہے آپ لوگوں کو بالکل ٹھیک دکھ ہے ان نیتاؤں نے ان جو سیاستدان پولیشن سے ان کو پوچھنا چاہیے ہمارے لوگوں کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ تو کرکٹ میٹ دیکھنے چلے جاتے ہیں یہاں کیا تکلیف ہے آپ کو اس طرح جو آپ بیان دیتے ہیں لوگوں کو چاہیے ان کے گریبان پکنے سے سیاستدانوں کے ان کو ووٹ نہ دیں دیکھیں یہ جنگلی لوگ ہیں دیکھیں میری بات سنیئے کہ یہ بعض شاہوں کا زمانہ تھا انگریز آیا ان کو ووٹ کا ان کو شور دے گیا تو عام جو لوگ ہیں وہ بچارے اٹھ کے ووٹ ڈال دیتے ہیں ویسے ہمارے ہاں آپ کے ہاں تو یہ اچھا سسٹم ہے کہ جو جاندار لوگ ووٹ ڈالتے ہیں ہمارے ہاں بے جان لوگ جی 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 شاید آپ کو کوئی کول آ رہا ہے آپ دوبارہ اپنی بار جو ہے کنٹیڈیو کریں گے سجاد بھائی سے آپ پون چل لی تھے مہندر بھائی ابھی جو آپ نے سنا ہے سجاد بھائی کو پاکستان سے وہ میں نے تھوڑے کی کے سوال کیے تھے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ یہ جو ہے اسی طرح ہمارے پاس جس طرح سے ایک ایک طرف ہم لوگ جو ہے روز جس طرح کی پترکاریتہ چل رہی ہے آپ جانتے ہیں دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ایکٹ ہے زمین پہ وہ کیا ہو رہا ہے آپ کا بائی نیٹرل باتچیت بھی اگر ہوتی ہے تو آپ کرتے ہیں پھر آپ بات پاکستان کی ہوتی ہے اور بھارتی مسلمانوں کو اس پہ ٹارگیٹ کیا جاتا ہے جب بھی نام پاکستان کا آتا ہے اس میں سبھی پترکار شامل ہیں ایک پترکار آپ کو اس ٹیلی ویزن پہ آپ کے بیٹھے ہوئے ہندوستان کے ہم اپنے دیش کے ٹیلی ویزن پر بیٹھنے کے بعد مہنزر بھائی یہ اس کسی چھیلتے ہیں کہ ہم کو ٹیلی ویزن پر کے اوپر پاکستانی کہا جاتا ہے جبکہ آپ نے ایک پاکستان کے پترکار جو نوائے وقت وہاں کا بہت بڑا اخبار ہے آپ ایک اچھے سمپادک سے آپ بات کر رہے ہیں سن رہے ہیں آپ ایک مسلمان کا جواب سنا اپنے جو آٹوں میں انڈیا میں ان کے ساتھ آپ سا گزرا یہ یہ پترکاریتہ ہے یا پھر اس کو کچھ اور نام دو گے آپ جو جو بھارت میں ہو رہی اس کو پترکارتہ کا نام نہیں دینا چاہیے اب اس کو اس کے لیے ابھی کیا نام دیا جائے یہ سوچنا پڑے گا ضرور لیکن جو انہوں نے بتایا ہے وہ تو ایک سچائی ہے اور ہم تو اپنے ہاں پر لگاتا رہی ہیں سب جیسے ہی رہے ہیں ہمارے ہاں بنا بڑھائے سارے کر کے لوگ بریانی کھانے چلے آتے ہیں وہاں پہ ہم سے کہتے ہیں یہ پیر دشمن ہیں ہمارے اور وہاں پہ جا کے پیر چونے لگتے ہیں جب نوزو سیدھو جا کے وہاں پہ گلے مل لیتے ہیں تو ان کو شور بول دیا گردار بول دیا جاتا ہے اور ان کے لوگ کو ان کا جو اینے سے سرکھا سلاکار ان کے لڑکے بچے اور تمام سب لوگ پورے کاروبار اپنا نجی طور پر کاروبار کر رہے ہیں اور پورے جو جو دو ملکوں کے بیچ میں کاروبار ہوتے ہیں وہ سب کی طریقے سے چل رہے ہیں بلکہ یہ سچائی ہے کہ جو دیش جو ملکوں کی جو حالت ہے اس میں یہ آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح کا صحیح کرنا ہی پڑے گا وہ یہ کریں گے لیکن ایک دوسرے کے بروت کر کے جو راجیتک یہ سبتہ بھی لینا چاہتے ہیں اور ہندوستان میں تو دو جار چودہ کے بات سے ایسا ماحول بن ہی گیا ہے کہ یہاں پر آپ جتنا زیادہ پاکستان کا بروت کریں گے اس کو عام طور پر لوگ مسلمانوں کا بروت اس کے لیے روپ میں لیتے ہیں دوسرے ملک کا بروت کرنے کے لیے بات نہیں ہے آپ چائنا کے خلاف یہ کتنا بھی بولیں اس سے ان کو بروت نہیں ملیں گے یا چائنا کتنا بھی نقصان پہنچا دے اس سے ان کو نقصان نہیں ہوگا کسی بھی دیکھ سے ہو جائے اس سے ان کو فرق نہیں پڑے گا ان کو پاکستان کو ہی تارگیت کریں گے تو تو مہندر بھائی کیا آپ اس ہے ہماری ذمہ داری نہیں مانتے کہ اس دیش میں پچھلے ستر سالوں میں صافت نے اپنا ٹھیک سے کام نہیں کیا ہم لوگوں کو نہیں سمجھا پائے کہ راجنیتک کوٹنیتک اسطر پر جو باتیں ہوتی ہیں وہ پولٹیکلی جنتہ میں ڈیموکریسی میں ووٹ لینے کے اس طرح لیے استعمال کرنے کو اور اور میں بات پوری کر لیتا ہوں بات یہ ہے سی جی سی کہ ڈیموکریسی میں اس نفرت کا استعمال کرنے کے لیے حالکہ میں اسے گھنونا کام مانتا ہوں کسی بھی پولٹیشن کمزور مانتا ہوں اور دھوڑ بھی مانتا ہوں جو اس طرح کی مانچکتہ کو اپناتا ہے مگر یہ کانگریس نے بھی اپنا ہی ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی بھی اپنا رہی ہے اس کا کھیل چاہے فیور میں ہو یا انفیور میں سماج وادی اور دوسری پارٹیوں نے بھی اس نے استعمال خوب کیا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم پترکار یعنی کہ اس دیس کے بدھی جیوی ورگ کیوں اتنا کمزور پڑا کہ ہم جنتہ کو نہیں سمجھا پائے کہ پولٹیکلی گیم الگ ہوتے ہیں جنتائیں الگ ہوتی ہیں اس تیت کے بیچ میں نیشن کے بیچ میں جب لڑائی ہوتی ہے اس کے مدے اس کے جو ہے جو ان کے پیچھے جو انتر راستی ہے لو بھی ہوتی ہے جو بلوک ہوتے ہیں ان بلوک کے ہیتوں کے لیے جو ہم کو قدم اٹھائے جاتے ہیں اصل میں پورا ایکٹ اس پر منصر کرتا ہے آج تک بھی اس بات کو میں نے کسی بھارتی ہے بدھی جیوی کو کہتے نہیں سنا کہ بارحال یہ سب کچھ ایک بلوک کے لیے ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پانچ سے سات سالوں کے اندر میں نے جس طرح کی تصویریں کھیچی میں انتر راستی ہے بلوک کے بارے میں کہاں کہاں کیسے کیسے بنیں گے یہ بتایا اور اس کے بعد آج بنتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے بن کے بلکل ایک ایک لائی نام مٹا تک نہیں سکتے تو وہ اس کا مطلب صاف ہے کہ جو جانتا کے ساتھ کھیل ہوتا ہے لوگ سنتر میں ووٹ لینے کا الگ کھیل ہوتا ہے اور بلوک اور انٹرنیشنل لیول پر پوٹ نیتک جو گٹ بندھن اور انتے حساب سے مومنٹ ہوتے وہ بلکل الگ ہوتا ہے کیوں بھارتی یہ پترکار اس میں پوری طرح فیل رہے کہ جنتا کو ایک پرسنٹ جنتا کو بھی سمجھانے میں ناکام رہے پترکار فیلک نہیں ہوئے ہیں پترکاروں نے تو یہ سب جو جال جو انہوں نے بنایا ہے نیتاؤں نے بنایا ہے پترکاروں نے تو اس میں اس کی مدد کی ہے اور یہ جو اگر ہم لوگوں کو نہیں سمجھا پائے اس کے لیے میں اپنے آپ کو اس طرح سے ذمہ دار نہیں مانتا ہوں ہمیں پترکار بننے ہی کہاں دیا گیا ہمارے لوگوں کو میڈیا میں آنے ہی کہاں دیا گیا ہے کتنے لوگ ہیں جنے چونے بولے والے اور سوچل میڈیا کے جریے چھوٹے موٹے چینلز کے جریے یوٹیوب کے جریے وہ کر رہے ہیں تو اس میں کتنی پہنچوا ہے ہم تو صرف ایک خید ہے جو اسے پہنچوا ہے جو زہر ہوگا ہے ایک خورے کے پورا باند ٹوٹا پڑا ہے جو زہر ہوگا ہے ان کے سامنے ہم کہاں ٹھیک پائیں گے کونسے دیگ میں کسی بھی انیورسٹیز میں دیکھئے کہاں کسی لیڈیا میں دیکھئے کسی بھی ایسے سانسان میں جو گنام کے جو ہمارے ہاگیداری ہے ہی نہیں شیدل کار سے شیدل ٹرائب اور او بیٹی سے کہاں کوئی ایسے پترکار رہے ہیں اپنا بجود بچانے کے لیے انہی کی راہے پر چلنا پڑا ہے ایک ایک مہندر بھائی میں کڑوا سوال کر لیتا ہوں آپ سے اس کا جواب اسی سے رولہ دیجئے بہت آسان ہے ہندوستان کے اندر سجاد بھائی اور پاوہ صاحب سے بات کروں گا میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ بات بہت آسان ہے اس بات پر دینا کہ مسلموں کو پترکار نہیں بننے جو پچھڑی جاتیاں تھی ان کو آگینے نہیں آنے اور جو پترکار تھے وہ سب جو ہے وہ پڑی تلو بھی کے بن گئے سورنک میں سے بن گئے یہ کہتے ہیں آسان ہے میں یہ کہتا ہوں کہ کسنے بڑے لوگ آپ کے مسلموں میں پچھڑوں میں یادووں میں دلیتوں میں کسنے لوگ آپ کی تو ستائے رہی ہیں بتا کیسے سماجوادی کا کون سا چینل بنا نہیں چینل کھڑا کر لیا اگر آپ کو اکسٹری پرسینٹ جنسٹ چینل نہیں بنا دے دیا آپ کے نیتا جو ہے سب ہی جاتی دھرم کے نیتا چاہے مسلمان ہو یادو پشڑے ہو دلیت ہو راست پتی سے لے کر اور وچھلے اکسٹر تک موجود ہیں اس دیش میں اور رہے ہیں اور یہ ایک ایسا الزام ہے جو بہت ہم آسانی سے لگا دیتے ہیں اور پنڈیتوں کا ویروض جو ہے کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں نہیں کر رہا ہوں بالکل بھی میں کمی یہ مانتا ہوں کہ میں ابھی آپ نے پچھلی دنوں شوار چنا ہوگا مسلمانوں کا ایک چینل رہنا چاہیے مسلمانوں کا ایک چینل رہنا چاہیے علاکہ اس میں مسلمانوں کا کون تھا چینل رہنا چاہیے اس میں مالک کی ownership کیا ہونی تھی یہ تو علاق بات ہے جبکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں بھی ساś سال سے سیکھلائٹ چینل اسٹیش میں چلا رہا ہوں اور تب ہم بڑے بڑے مسلمانوں نے اس میں ممبور پارلیمنٹ سے لے کے نیچے تک پڑا شور شوری سوچل میڈیا میں مچا کوئی ایک چیتی بھی مار پایا کوئی اس کے لیے ایک بھی آدمی سامنے آیا ارے تمہارے پاس عربوں غربوں دولت زمین دادا سب کچھ ہے ملکیت سب کچھ ہے اس دیش میں پر آپ کی اوقات نہیں آپ کی مانسکتہ نہیں ہے آپ بیسیکلی مانسکتہ آپ جو ہے جو پچھڑے اور دلیت ورگی کرن کیا گیا ہے یہ آپ کی مانسکتہ کی دل کی تمام کمزوریوں کو ثابت کرتا ہے کہ آپ میں طاقت ہی نہیں ہے اندر بھائی آپ میں آپ کی جنتہ جو جندے سے بھی یہ کام کر سکتی تھی سب کچھ کر سکتی تھی ایک بھی نہیں کر پائی ہے اس کا مطلب آپ مان لیجیے گا آپ دیگریڈ لوگ ہو چاہے آپ پیچھے دلیت ہو یا مسلمان تو سیگریڈ لوگ ہیں ان کی مانسکتہ ہی نہیں ہے وہ سمام چیزوں کو سمجھنے ہی نہیں چاہتے وہ چند مولاناؤں کو اپنا انہوں نے اپنا رہبر بنا رکھا ہے ان کی بات سنتے ہیں اس کے بعد انہیں دنیا سمجھنے ہی نہیں چاہتی میں خیر وہ چند ہوتی نہیں دینا چاہتا ورنہ تو سارے کپڑے اتر کے سامنے آ جائیں گے مولاناؤں مان سکتا کی بات ہے وہاں پر آپ لیکن تو وہاں پر آپ سمجھ دیئے کہ جس طریقے سے ہم مسلمان کے جو مان سکتا ہے وہی مان سکتا تو جو سلوٹ سلوٹ رائبر نیتاؤں کو جرور اس میں کرنا چاہیے تھا نیتاؤں کو مجھے لگتا ہے کہ کم سکم دو تھیل پارٹیاں ایسی رہی ہیں جو رابی تک پارٹیاں ایسی رہی ہیں جو اپنے چینل کھڑے کر سکتی تھی انہوں نے اس باری میں نہیں کیا بلکہ اب تو مجھے یہ بھی لگنے لگا ہے کہ جو یہ کہنے کے لیے بھلے ہی او بی سی کی پارٹیاں لگیں یا سلوٹ کی پارٹیاں لگیں لیکن اگر انہوں نے چینل چلایا بھی ہوتا تو اس کی کمان انہوں نے پوری انہوں نے پوری اس کو بھی پہلو دیکھئے ان پارٹیاں میں بھی سارے فیصلے لینے والے وہی ہیں لیکن اس کے آس پاس سارے نیتاؤں ہی لیتے ہیں وہ فیصلے لیں گے پرشنم کی مورتی لگانی ہے وہ کہیں گے مہربری مورتی لگانی ہے یہ سب اسی طرف دور رہے ہیں ان سے اتنے درے ہوئے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم ان کا بروت کریں گے تو ہم سربائز کر نہیں پائیں گے میں ایک کڑوا سوال کرتا ہوں ایک کڑوا سوال اور کر لیتا ہوں اسی میں کیونکہ آج بہت مہتپون ایمپورٹن مدہ آ گیا آپ کے ساتھ بہت میں آپ کو ایک بات بتائیے سب ہی پچھلے میرے اتنے لمبے کریئر میں آپ میرے بیتر بھی ہیں آپ مجھے اچھے سے جانتے ہیں میں جب کئی چینلوں کا شیور آ رہا ہوں آپ جانتے ہیں اس کے بعد کبھی مجھے دیکھا ہے کسی بھی ستہ کے سامنے سر چھکاتے ہوئے پلک جھکاتے ہوئے یا کسی بھی ستہ کا سمرسن کرتے ہوئے ایک اور ایک بات یہ جوڑ لیجئے گا دوسرا جواب اور بھی جوڑ لیجئے گا کہ کیا آپ مانتے ہیں کہ اگر میں کوتھ لیکی سے لے کر باریک باتوں کو describe کرنے پر آتا ہوں آپ کتنے پترکاروں کو اسی دیش میں میرے مقابل دیکھتے ہیں کتنے پترکاروں کو مدہ مقابل دیکھتے ہیں اگر وہم آپ جانتے ہیں کہ میں اگر سامنے بٹھاؤں گا تو دو منٹ لگتی ہے ان کی عوقاتیں بتانے میں مجھے اس کے باوجود میری جنتہ نے آپ کی جنتہ نے کچھڑوں نے دلیت نے یادبوں نے مسلمانوں نے واحد لسیم کو کتنا accept کیا کیونکہ وہ مجھے میں دیکھتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چپلوں میں آ کے بیٹھوں ان کے جوتیوں میں آ کے بیٹھوں مجھے جو ہے اس طرح کا سمبوزن دے وہ مطلب ان کے لیے دوسری جو بات آپ کی بات یہاں صحیح ہے تو مانسک بلام ہے میں یہ ہی بتا رہا ہوں اگر اسی کی جگہ کچھ جو ہے شرما کوشک والے نام ہوں گے وہ مسلمان سے لے کے دلیت سے لے کے سب ان کے سامنے نت مستق ہوں گے جھکائیں گے آپ ان شرما اور کوشکوں کو میرے سامنے لائیے دو منٹ وہ میرے سامنے بیٹھ جائیں تو جو بولو وہ حرو جس کی عوقات ہے واحد لسیم کے سامنے یہ بھارت کے اندر جو ہے جنللیزم میں آکے کھڑا ہو جائے مگر تمہارے دلیتوں نے تمہارے مسلمانوں نے تمہارے یعبت یادوںوں نے وہ مجھے کی چاپی کھانے میں نہ گئے کیونکہ مانسک نیچہ ہے اکل نیچی ہے شکل نیچی ہے ان لوگوں کی چھوڑیے برامنوں پر انظام مت لگائیے جو بات بتائیے تو آپ کی جو تکلیف ہے تکلیف کیے بل کوئی آپ اکیلے نہیں جو جھل رہے ہیں اچھل دوساد جی کو آپ جیسے سوشل میڈیا پر بیٹھتے ہوں گے وہ سی طریقے سے تمام چیلنج کرتے ہیں ستہ پہ ستر سو کتابیں لگ چکے ہیں کوئی آدمی ان کو دوسرا کوئی کسی طریقے سے ریکنگریشن نہیں دیتا اس سمیہ تو دور ہی چلا ہے جی پترکارتہ میں تو زیادہ پڑھا لکھانا ہو جس کو زیادہ کچھ نہ آتا جاتا ہو ایسے لوگوں کو ہی آگے بڑھاؤ کام تو ان کو ان سے دلالی کرانی ہے کسی ان کو باریک نولیچ والا آدمی لیکن ان کو اپنے لئے آفت پیدا کرنی ہے کیا تمام لوگوں کو یہ تخلیف ہیں یہ تخلیف کو میں آپ کے ساتھ آتا ہوں آپ کی جی جی میں یہ بتانے چاہ رہا میں نے آپ کی آواز سنی اور میں اس میں ٹوٹل ملا کے صرف دو میرے پوائنٹس ہیں جس میں میں بتانا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ آپ نے بتایا ہے کہ پاکستان جو لوگ گئے ہیں مسلم گئے ہیں سجاد صاحب کی طرف سے جواب دے رہا ہوں میں وہ ان کی وجہ سے آپ کو سننا پڑتا ہے کہ تم پاکستان چلے جاؤ کیا تم وہاں کیوں نہیں گئے لیکن آپ اس چیز کو بھول جاتے ہیں نہیں نہیں پاوہ صاحب میں نے یہ نہیں کہا میں نے یہ بالکل نہیں کہا ہے اس طریقے کی میں نے کہا پاکستان کا جب بٹوارہ ہوا تو بھارتی مسلمانوں نے بھارت کو بوٹ دیا ہمارا دیش تھا ہم نے اپنی مردی سے بوٹ دے کے ڈیموکریسی میں لاؤڈمنٹ بیٹن نے کسی نہرو یا کسی پٹیل کے ہاتھ میں نہیں تھی یہ بات یہ لاؤڈمنٹ بیٹن کو اور باقاعدہ برسیس گورنمنٹ کو بٹوارہ کرنا تھا ہمارے پاس کانگریس نے جو ہے اتنے سارے مسلمانوں کو ٹاپ لیڈنگ میں رکھا کانگریس نے ہمارے پاس جو ہے مولانا ابو کلام آزاد کو انیس سو اکتالیس سے لے کر بیالیس سے لے کر جب یہ بیالیس سے لے کر کیونکہ اکتالیس میں پاکستان کی جو سرسرہات بٹوارے کی بات شروع ہو چکہ تھی تو بیالیس سے لے کر چھالیس تک مولانا ابو کلام کو جو ہے پریزیڈنٹ کانگریس بنایا تو ہم کانگریس کے ساتھ اس میں بیگو منجم تھی انائت علی خان تھی فقرود دین علی احمد تھی زاخر حسین تھی اس میں سارے لوگ کانگریس میں اس میں مولانا حضرت مہانی تھی اس میں سارے مسلمان اکلے محمد علی جینا جو ہے وہ پاکستان کی طرف کرے تھے تو ہم تمام مسلمانوں کے ساتھ رہے جنہوں نے ہندوستان کا ساتھ دیا ہم نے ووٹ دیا ہندوستان کو بڑا کر کے بچایا جن لوگوں کو پاکستان پسند آیا ان لوگوں نے پاکستان کو ووٹ دیا پاکستان اب ٹھیک ہے رہے پاکستان ہم کو کیا پاکستان رہے ہم کو کیا برک پڑتا ہے مگر پاکستان سے لوگ مسلمانوں کو مطاوال جاؤ کساب بھی دے دیجئے گا وہ کہتے کشمیر کے بھائیوں کو ہم اس لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں ٹھیک وہاں کے میڈیا کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھارتیوں کے ساتھ اندرسی لگاتے ہیں کاروبار کرتے ہیں نیتاؤں کے ساتھ دھندہ کرتے ہیں پوری دنیا میں دبائی میں اور پنامہ لیگ اور یہ سب کچھ آپ جانتے ہوں کہ پورا انویسمنٹ سب بلجل کر کرتے ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں یہاں سے آپ کو پاکستان اور ہندوستان کی جنتہ سے اتنی کیا دشمنی ہے کہ آپ بار بار اپنے چراؤں میں جو ہے پاکستان میں ہندوستانی کا نام لیتے ہو مسلمانوں کا نام لیتے ہو کشمیریوں مسلمانوں کا تم کشمیر کا نام لیتے ہو کشمیریوں کی بات کر رہے ہو الگ بات ہے اگر آپ مسلمانوں کے نام پر کہنے کہ یہ مسلمان ہیں اور اس لیے کشمیری ہیں اس لیے ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو یہ دیش میں بھارت میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں پوری دنیا میں ہندوستان ہے تو ہم نہ تو پاکستان کے رحم و کرم پہ رہتے ہیں نہ پاکستان کی مدد سے رہتے ہیں نہ پاکستان کی اوقات ہے کیونکہ پاکستان کی جنسنچہ سے زیادہ ہم ہندوستان میں مسلمان ہیں میرا جواب اس میں ہے آپ بھی پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں جواب بھی ہے پاکستان اب آپ مجھے ایک بات بتایا نا کہ جو وہاں پر لیبرل رہتے ہیں یا جو وہاں سوفٹ مائنڈیڈ رہتے ہیں انہیں انڈین کہا جاتا ہے ان سے ہمدردی کون کرے گا بطور انسانیت جو وہاں پر لیبرل لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کون کرے گا ان کو وہاں انڈین کہا جاتا ہے نہیں نہیں یہ ان کے دیش کا معاملہ ہے میں کیا جانوں اب آپ ان کا دیش کہہ رہے ہو دوسری میرے اسٹیٹ کی ایک پولیسی ہے میرے دیش کی ایک پولیسی ہے میں اپنے دیش کی پولیسی کو دیکھ کے چل رہا ہوں مگر جب میں پترکاری تھا میں ڈپلومیسی کو ڈسکس کروں گا یومن معاملات کو ڈسکس کروں گا سوچ کو ڈسکس کروں گا تو میں اس میں دھرم اور جاتی کو اس کی دیفائن کر کے پوزیشن تو بتا سکتا ہوں مگر میں ایک پکس کیسے بن سکتا ہوں کسی بھی طریقے سے کہ میں ہندو مسلم بن کے پترکار ہیتا کروں تو پھر میں ہندو مسلم لیڈر ہو گیا پترکار کا ہوں گیا اگر ہندو مسلم لیڈر کی پترکار کا ہوں تو میں یا تو ہندو کا لیڈر ہوں یا مسلمانوں کا لیڈر ہوں تو میں تو نہ ہندو کا لیڈر ہوں نہ مسلمانوں کا لیڈر ہوں میں پترکار ہوں تو آپ کے لوگ یا چاہے ہندوستان کے پترکار ہوں جو جو اپنے آپ کو پترکار کہنا آج کے بعد بند کریں ہندو یا مسلمان کا لیٹر کہا کریں اور اپنی عوقات میں رہا کریں دو دوسری بات جو ہے پابا صاحب اب آپ جواب جواب دے دیجئے پاکستان میں کیا ہوتا ہے مجھے کیا میں پاکستانی بھائی سے سجاد بھائی سے یہ پوچھا ہے کہ آپ بار بار مسلمان کشمیر کہہ کے کیوں کہتے ہیں کشمیر کہو نا اگر مسلمان کہتے ہیں تو پورے بھارت میں ہم تو پورے بھارت میں ہیں پورے دیش میں مسلمان ہیں تمہارا دیش میں 13 20 کروڑ ہم یہاں پر 24 کروڑ تم سے تو ہم چاہتا ہی ہیں نا بھائی تم ہم پہ کیوں رہن کر رہے ہو ہم پہ کیوں احسان کر رہے ہو تمہارے نیتہ تمہاری جنتہ کا بے وکوب بناتے ہیں اور تمہاری جنتہ کا بے وکوب بنانے کے بعد بھارت کی جنتہ جو پہلے سے ہی بہت بڑی بے وکوب ہے وہ اور weوقوب بن جاتی ہے ایسی سے جوڑا ہوا جو دوسرا مدہ تھا آپ کا جو میڈیا کے متعلق آپ بات کر رہے تھے اس میں ایک آپ اپنا فور ٹی وی چھوڑ دیں فور ٹی وی چھوڑ دیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو میڈیا مانتے ہیں یا پترکار مانتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں مجھے تو لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں جہاں میڈیا پر چینل پر ماں کی گالیاں دی جاتے ہیں آپ سے سجاد بھائی سے بات کر کے نتیجہ سے نکل چکا ہے کہ وہ میڈیا نہیں ہے یا تو ہندو کے لیڈر ہے یا مسلمان کے لیڈر ہے تو وہ جب پینلیسٹ ہیں ان کو بھی ویسے بولایا جا رہا تو پترکاریتہ سے تو کوئی مطلب ہے ہی نہیں تو اب آخری آخری سوال لے کے ضرور آپ کے پاس آتا ہوں پہلے میرا آخری سوال کا جواب دے دینا آپ کی پترکار کی پریباشہ کیا ہے بلکل دے دوں گا بلکل دے دوں گا دیکھیں سجاد بھائی آپ نے ہماری اپنی آپ سے بات چیز سنی آپ کی بات چیز سے میرا ہے وہ گمراہ ہو جاتی ہے کیا ہم اپنی ملکیت اپنی زمین اپنا سب کچھ چھوڑ کے کوئی پاکستان جانے والے ہیں اگر بھارت پاکستان کا کوئی بھی نیتا کوئی بھی لیڈر یہ سمجھتا ہے کہ بھارت کا مسلمان جو ہے وہ پاکستان ہندوستان میں کوئی بٹوارے کی بانگ کرے گا بلکل نہیں تو اب آپ کو یاد کر رہا پڑے گا برگیڈیر عثمان پڑتالیس میں جو ہے وہ ہمارا پہلا میڈل والا تھا آپ 65 کی وار میں جانتے ہیں سب ہی آپ آپ کم سے کم جانتے ہیں کہ ویربد الحمید کا نام کیا تھا آپ لاسٹ کارگل میں بھی کیپٹر محمد حنیب کا نام آپ سن چکے ہوں گے جب آپ شہادتیں ہوتی ہیں سردوں میں آپ ہماری لسٹ دیکھے گا اگر بیس ہندو بھائی شہید ہوتے ہیں تو حالکہ وہ ہمارے ہندو مسلم نہیں ہے وہ سوال جا رہے ہیں ہمارے اور تو اس میں سے آپ کو چھے کم سے کم مسلم نام ملیں گے جبکہ ایک پرسنٹ بھی ہم جو ہے خوج میں شامل نہیں ہے شہیدوں میں چھے ملے گے یہ ہمارا اپنے دیش کے ساتھ جذبہ الگ ہے جناب مگر آپ کا یہ ہمارا اپنی بات ہے ہم جانتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ ہم اچھی لیڈرشپ نہیں ڈونڈ پائے اچھی لیڈرشپ نہیں ڈونڈ پانے کا قارن ہماری مانسی گلامی ہے جو ہم نے جو ایک اجنڈا دیر سو سال پہلے چلا گیا تھا ہارڈ اسلام اس کے نام پر کچھ پروڈکٹ سیار کیے گئے وہ پروڈکٹ آپ کے دیش کو تو تباہ کر چکے ہیں برباد کر چکے ہیں تمہارے جوانوں کو مروا چکے ہیں تمہارے پوری دنیا میں بدنام کروا چکے ہیں تمہارے نصافی روک پائے نیتا تو تمہارے روک نہیں چاہتے چونکہ تمہارے نیتا سب سے زیادہ بکے ہوئے ہوتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں سجاد بھائی آخری لفتوں میں آپ سے بات ہو رہی تھی تو لگتا کہ شاید شیئر رشید صاحب کی آتماں آگی تھی تو انہوں نے بند کر دیا تھا یہی بات ہے کہ جو بری آتمایں ہیں جو سیاسداروں کے اندر آ جاتی ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے دوسری بات دیکھیں کہ یہ پروڑلوم تو ہی نہیں واہد بھائی ہندو مسلم کی تو پروڑلوم ہی نہیں آپ دیکھیں کہ ٹو نیشن تھیوری کے نام پہ انگریز نے ڈیوائیڈ کیا ڈیوائیڈ کیا ڈیوائیڈ 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 پولیسی کے یہ تو ہمیں پتہ ہے سجاد بھائی ماف کرنا بیچ میں آپ کو ٹوک رہا ہوں مگر یہ بات کیونکہ پورے پترکاریتہ نے آج سکھ یہ سوال اٹھاتی نہیں ہے یا تو وہ بے شہور ہے یا میں بے شہور ہوں دونوں میں جو کوئی ایک کو ہے جب یہ بات ہم ٹو نیشن تھوری کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف اٹھا کے لے آ جاتے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کتنے دیش باتے گئے سے ہم اس بجرچے نہیں کرتے ہم کو صرف یہ بتا رہے ہیں اپنی دیش کی ہندوستان پاکستان کی جنتاؤں کو صرف پاکستان اور ہندوستان باتا ارے برلین کی دیوار کھڑی کی گئی نورت کوریا ساؤت کوریا باتا گیا انڈونیشیا کے ٹکڑے کیے گئے کتنے ملکوں کو باتا گیا ایک ساتھ میں یہ ٹو نیشن تھوری ہندوستان پاکستان میں نہیں تھی جہاں پر کوئی آزادی کی لڑائی لڑنے والا بھی نہیں تھا آزادی کا پروانہ بھی نہیں تھا ان دیشوں کو بھی باتا گیا یہ چین کو بھی باتا گیا اس میں سے بھی آپ ٹکڑے کیے گئے وہ تمام چیزوں پولیسی تھی کہ ایک جو ہے جو میٹر نیسر راستروں میں دو بڑے پاور تھے پاور سنٹر میں جو انہیں اپنے ہمارے سناؤں کو بڑھا کر ہتیار بیچنے تھے اس میں سے روس کتنوں کو بیچے گا امریکہ کتنوں کو بیچے گا بریٹن کتنوں کو بیچے گا گیم یہ تھا یہ آپ کے آٹومن امتار کے چالیس ٹکڑے کر کے جو آپس میں ٹکرائے ان سب سے پیچھے بھی ہتیاروں کی ایک دکان تھی ہم آج تک اپنی دیش کی جمتہ کو ہی نہیں بتا پاتے ہم ایک چھوٹ بھئیے نیتا ہوتے نہیں ہے جن کو آپ بڑے نیٹر مانتے ہو سجاد بھائی میں ان کو یہ چھوٹ بھئیے چپل تھاپ نیتا مانتا ہوں بھلے ان کے پاس بہت عرب روپے موجود ہوں مگر اکل سے پیدا لوگ ہیں میری نظر میں پاگلوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں جو دولت ہی کٹا کرنے میں لگے ہیں بودی جیویتہ سے ان کا کوئی مطلب نہیں ہے سوال یہ اپنی جنتہ کو نہ پاکستانی بتا پائے نہ ہندوستانی بتا پائے آپ لگ رہے ہیں کہ پاکستانوں کی وجہ سے ہندوستان بنا ہندوستانیوں کی وجہ سے پاکستان بنا آرے یہ تو جو جو لڑائی جو سیکرنڈ والوار میں جیتے تھے اور ہم جن کے غلام دیس تھے ان کا ایک کام تھا آپ نے دونوں طرف روجنیسک فائدہ اٹھانے کے لیے جنتہ کو بات دیا کیوں کیا آپ نے یہ بہت بڑا سوال ہے آپ کا اور اچھا سوال ہے آپ دیکھئے کہ یہی بات ہے جو جنرلسٹ جو ہیں انڈیا پاکستان کے ان کو یہ بات کرنی چاہیے جو لوگ ہیں ان کو سچی بات بتانی چاہیے جس طرح آپ بتا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے ہمارے ہاں بہت سارے پاگل ایسے ہیں جو جنرلسٹ ہیں نہ انہوں نے جنرلزم پڑھی ہے وہ آگے ہیں ٹی وی ڈراموں سے اٹھ کے آگے کوئی پروڈیوسر تھا وہاں سے آگے تو یہ کوئی اور آکے ہمارے کئی ایسے لوگ ہیں جو آپ دیکھئے کہ صرف ان کا فیس بٹا ہے وہ صرف جھوٹ بولتے ہیں نفرت بیچتے ہیں تو آپ کے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں اصل میں بات یہ ہے جو کٹر لوگ ہیں کٹر مذہبی لوگ جو ہیں چاہے وہ ہندو کٹر مذہبی ہو چاہے وہ مسلم کٹر مذہبی ہو یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں ہم نہیں لڑ رہے ہیں ان کو لڑنے دیں لیکن ہمیں اپنا کیونکہ یہاں میں ایک جنرلیزم کے انداز میں یہی باتوں کو کریکٹ کرنے کے لیے بیٹا ہوں آپ کے ساتھ بیچ میں آپ سب تینوں لوگ مجھ سے زیادہ دانشور ہیں زیادہ پڑے لکھے ہیں میں تو انپڑ گاؤں کا رہنے والا آدمی ہوں جا کے اپنی بتکیں اور مرگیاں چراتا ہوں میں کوئی جنرلیزم بنے نہیں ہوں مگر میں آپ سے یہ سوال درور کر دیتا ہوں صاحب کہ یہ تو ہم بات کر رہے نا ابھی کہ کٹر ہندو کٹر مسلم اور ایک دوسرے کا بے وقوب بناتے ہیں نہیں 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 غلط بات اپنوں کا بے وقوب بناتے ہیں اپنوں کا جب آپ کے لوگ ہندوستان کا نام لے کر گالی دے رہے ہوتے ہیں دراصل وہ پاکستان کا بے وقوب بنا رہے ہوتے ہیں دراصل جو ہندوستان کو جو پاکستانی سیاست دان گالی دیتے ہیں وہ دراصل اپنے بزرگوں کو گالی دے رہے ہوتے ہیں جو کہ ہندوستان کی دھرتی میں دفن ہے بالکل جن کو اپنے بزرگوں کا شرم نہیں ہے ان کو کیا شرم ہوگا یہ صبح کسی اور کے ہوتے ہیں شام کو کسی اور کے ہوتے ہیں ان کی تو بات نہ کی جائے نا دیکھیں آپ جی بتائیے بولی 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 آپ بولی دیکھیں نا یہی بات ہے کہ اگر پاوہ جی نے بات کی تھی کہ جب انہوں نے مجھے انٹریویو دیا نوائے وقت کے لیے تو میں لکھا اسکندر یہ بھی کہ ڈین ایک ہے دونوں جو ہم لوگ ہیں ہم کروالی جی ہے ہمارے سیمپل بلٹ کے ہمارا ڈین ایک ہوگا تو ہم ایک درتی کے لوگ ہیں جو اب بانٹے ہیں جو اب بانٹے ہیں ہمیں وہ کون ہے یہ جو ہمارے پولٹشن ہیں اور بندوق والے ہیں بندوق جس کے بھی ہاتھ میں آ جائے چاہے وہ کھلونے والی بندوق کو چاہے وہ سچ مجھ کی بندوق کو ایک آخری میں آخری سوال آپ کو پوچھوں گا تاکہ آپ کے لوگوں ضرور اس پروگرام کو دیکھیں اور سمجھیں آپ سے ایک سوال آپ سے میں جو آٹو والے نے کیا تھا نا وہ عدورہ سوال تھا وہ میں پورا کر دیتا ہوں آپ چاہے افغانستان کی اس تھی لے لیں پاکستان کی اس تھی لے لیں سیریا کی لے لیں یمن کی لے لیں لیبیا کی لے لیں عراق کی لے لیں دائش لے لیں تالیبان لے لیں یا پھر القاعدہ لے لیں یا پھر آپ کے پاس بہت سارے سنگٹان آپ نے پیدا کیے وہ لے لیں جو آپ لوگوں نے پیدا کیے ایک بات بتائیے افت سہید لے لیں افت سہید کو بھی لے لیں آپ اس کے اندر وہ رہے گی افت سہید صاحب ان کو بھی آپ لے لیں کس کو افت سہید صاحب افت سہید ہاں آپ کے دوست نہیں نہیں میں تبقید ان کو بھی لیجئے نمبر ون وہ ہیں پشمیر کا اشت اخراج کرنے والے وہی تھے تو ایک بات اس پر اسے پوری کر دے تو میں کہنا کیا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں صدی اللہ صاحب آپ لوگوں نے پاکستان کے سافیوں نے جو پاکستان کے اور مسلم کنٹریوں کے نوجمان طبقے کو یہ سمجھانے میں اسفل رہے آپ بھی البتہ میں بھی اپنے یہاں اسفل رہا ہوں یہ مگر میں نے کوشش کی ہے آپ لوگوں نے تو کوشش ہی نہیں کی ہے اس بات کی یہ بتانے کی کہ جتنے بھی آن تک وادی سنگٹن بنے جو اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے نام پر انہوں نے مسجدوں میں ممپھڑے انہوں نے اماموں کو بھی مارے انہوں نے مسلم لیڈرشپ کو مارا انہوں نے مسلم دیشوں کی معیشت تباہ کی انہی کے آس پاس جو ہے جو اپنے آپ کو جنہیں وہ کہتے تھے یہ اسلام کے دشمن ہیں مسلمان کے دشمن ہیں ہم ان کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں اور مسلمانوں کو وہ مار رہے تھے کیا آپ نے سوچا کہ ان کے پاس ہتیار امریکن ہیں بریٹش ہیں اور ان کے پاس جو ہتیار ہیں وہ ایسے دیشوں کے ہیں جنہیں ختم کرنا چاہتے ہیں اجرائیلی ہیں اگر یہ ہتیار ان کے پاس جو ہیں سب کیا آپ جانتے ہیں آپ خلاصہ کریے اس بات کا آپ کے پاس ہتیار بھی امریکی ہے آتک وادیوں کے پاس امریکی بریٹش اور اجرائیلی ہتیار ہے اور یہی کہتے ہیں ہم اجرائیلوں کو ختم کر رہے ہیں ان کو سپلائی لائن کون دے رہا ہے یا پاکستان خرید کے دے رہا ہے پسجیدوں میں مسلمانوں کو مار رہے ہیں اور بازاروں میں بم پار رہے ہیں اگر یہ سب لوگ مسلمانوں کے بھلائی کے لیے لڑ رہے ہیں اور مسلم دشمن ان کے کہنے کے مطابق اجرائیل بریٹین اور امریکہ یہ کہہ کے لڑ رہے ہیں اور انہی کے پاس ان کے پاس ہتیار کہاں سے آ رہے ہیں گولہ باروز کہاں سے آ رہے ہیں کبھی یہ سوچا کبھی آپ کے پترکائج نے لوگوں کو بتایا کہ یہ نوٹنکی ہے یہ انہی کے پیادے ہیں جو تمہیں مارنے آئے ہیں تمہارے بیس سے تمہارے بھائی بیہن ہیں تم کو ختم کرنے کے لیے برباد کرنے کے لیے آئے ہیں آج تمہارے بیس کی حالت وہ کنگالی کی ہے تم جانتے ہو کبھی تم سے سعودی عرب مال دیتا ہے میرا ایک ارب ڈالر مجھے واپس کر دو کبھی تم چائنے سے بھی مانتے ہو تو کبھی سعودی عرب کے ذات سامنے ستر سال بعد بھی دھامن پھیلاتے ہو ہم ہندوستان جو ہے سب ہی بیتنام کو مدد کے لیے پیسے پہنچاتے ہیں ہم روس کو بھی بلین ڈالر دے دیتے ہیں ہم دنیا میں پیسے باٹ رہے ہیں ہم میں اتنا ڈیفرنس کیسے آیا ستر سالوں میں بھئی آپ لوگوں کے مولاناوں نے آپ کے جو جس سعید کا آپ نام لے رہے ہیں آپ بھی سعید کا اس نے بڑی تقریریں کی بڑے پیسے ہی کھٹے تمہارے قوم بڑی اس کو جو ہے پیسے دے دیتی ہے تاکہ جائیے بنائیے اور ہاتھیار امریکہ بریٹائن اور اجرائیل سے خرید کے لاکے اجرائیل اور بریٹائن کو ہی کتم کر دیجے ارے کیوں تم نے اپنی دیدھنتا کا بے وقوب بنایا کیوں مروایا کیوں پورے مسلم اسلام کو اور مسلمانوں کو پوری دنیا میں آپ لوگوں نے بدنام کروایا تم صافی پاکستان کے ذمہ دار ہو سجد بھائی یہ بات تمام پاکستانی پترکاروں تک میری پہنچا دینا کہ تم نے ان کو مروایا برباد کیا تم اپنے سٹیٹ کی پولیشی نہیں سمجھ پائے تم اپنے راجاؤں کی غلامی نہیں سمجھ پائے تم نے دیس کی جنتا کی اور اسلام کی نوائیت کو نہیں سمجھا اور تم پترکار بنے بیٹھے اور تم کو ڈوب کے مر جانا چاہیے یہ لاکھوں لوگوں کی لاش پاکستان کے پترکاروں کے سر پہ ہے میدان حطر میں ان کا داملگی ضرور ہوگے بتائیے کیا جواب آپ کا یہاں پہ یہاں پہ واحد بھائی میں آپ جانا کنفیوز یہاں پہ ہو گئے ہیں تھوڑے سے آپ نروس ہو گئے ہیں وہ اس حوالے سے کہ آپ نے تمام جنرلس کو تمام میڈیا پرسن کو لپیٹ دیا بیچ میں تو آپ ایسے لوگ بھی ہزاروں میں باکستانی زیادہ پڑھتا نہیں ہوں زیادہ دیکھا نہیں ہے اتنا ضرور پتا ہے کہ جن لوگوں نے تمہارے خلاف چند پاگلوں کی وجہ سے خلاف سڑھیتر کر کے فتایا اس کو تم اپنی جنتہ کو نہیں سمجھا پائے ایک کا دکہ ہے دیکھیں آپ اس کا نا آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں کیوں ہے نفرت ہے ابھی بھی بات کی جاتی ہے ٹو نیشن تھیوری کی حالانکہ انڈیا میں سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں پاکستان میں اسی لاکھ ہندو ہمارے بہن بھائی رہتے ہیں تو کیا پاگلپن دیکھیں اس پاگل جو یہ پاگلپن ہے اسی کا جو مدہ ہے اسی کا جو اب ٹوپک ہے اس کو نہیں چھڑا جاتا ہے اس پر بات نہیں کی جاتی جو جن جنرلسٹ نے جن صحافیوں نے جن پترکاروں نے ہمارے بات کی ہے اس پر آپ دیکھیں سینکڑوں لوگوں کو مارا ہے آمد میر کو خود کو نو گولیاں لگی بہت جتنی قربانی پاکستان کے صحافی دیتے ہیں آزادی کے لیے بات کرنے کے لیے اور جو جو کٹرپن ہے اس کے خلاف ہندوستان میں اتنے لوگ میں دیکھا اتنے صحافی نہیں نکلتے سڑکوں پہ نہیں نکلتے یہاں پہ کیوں اس کی وجہ بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے آپ دیکھیں بڑے بڑے نام ہیں آپ جتنے بڑے اٹھا کے دیکھ لیجئے نام یہ جتنے چھوٹے اٹھا کے آپ اکا دو کا جو آپ نام لیں گے یا تو وہ آگیا ہے فلم ٹی وی سے یا پرڈوسر تھا پہلے کوئی یا وہ کسی اور محق سرکاری ملازم تھا وہ یہ وہ لوگ ہیں اگر آپ جنرلسٹ دیکھیں گے جنہوں نے ایم میں جنرلزم کیا ہوا ہے بقائدہ یونیورسٹریز کے ساتھ آپ ان کی لسٹ بنائیے ایک پروگرام کیجئے اور بتائیے ان میں سے قوم کون انڈیا کے خلاف بات کرتا ہے مجھے آپ کو نہیں ملے گا ایسا کچھ یہاں جو بیٹھے ہیں گھس بیٹھئیے وہ ہیں جنہوں نے تعلیم نہیں لیوی جو صرف کہتے ہیں ہم نعرہ لگائیں گے ایک ہندوستان کے خلاف ہندو گندے تو سب لوگ ہمارے ساتھ آ جائیں گے اور ہمیں بڑی اچھی جگہ مل جائے گی یہ پاگلپن ہیں لوگوں کا ایک سینٹنس میں ایک ورڈ میں آپ پاکستان کے پترکاروں کو پاکستان کی جنتہ کو بھارت کے پترکاروں کو بھارت کی جنتہ کو کیا باغام دینا چاہیں گے چند لفظوں میں پر دیکھئے ٹو نیشن تھیوری کو ہمیں چھوڑنا ہے یہ بوگس تھی انگریز نے بنائی اس پہ ہمارا کوئی نہیں ہے کہ ہم اس پہ سٹینڈ کریں ہم ایک لوگ ہیں وی آر ون پیپل اور ہمیں مل جل کے رہنا ہے انگریزوں نے ہمیں ڈیوائیڈ کیا ہم ہزاروں سال ایک رہتے رہی ہیں ہم ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں ہمیں اپنی حکومتوں کو سمجھانا ہے کہ ہمیں لڑگاؤ مت آپس میں ہمیں ملنے دو ہمیں ٹریڈ کرنے دو ہمارے لئے ویزے آسان کیے جائیں کیونکہ ہم نے مل جل کے رہنا ہے ہم ہزاروں سال سے مل جل کے رہتے آئیں ہیں کسی ہمارے سے ہمیں بات کرنی ہے ایک دوسرے بات میں اور جور دینا چاہتا ہوں میں پوچھوں گا آخری لفظ میں آخری لفظ میں آتا ہوں بابا صاحب آخری لفظوں میں کیا کہنا چاہیں گے بتائیں بس ایسے حالات میں تو ہم یہی دعائیں دینے چاہیں گے جیسے سجاد بھائی کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم میڈیا اور صحافی اپنی صحافت اور اپنی صحافت کے درم کو تو نبھانے لگیں باقی سب اپنے آخری لفظوں میں میں یہ کہہ رہا تھا جو سجاد بھائی نے جو بات اپنے پاکستان کے بارے میں بولی ہے کہ وہاں پر جو اس طرح کی جو زہریلی صحافت کرنے بارے لوگ ہیں وہ پترگردہ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ جنرلجم کیے ہوئے نہیں ہیں ہمارے یہاں حقیقت اُلٹی ہے یہاں پر بڑے بڑے پروفیسر بڑے جو جنرلجم کی ڈگریوں کیے ہوئے لوگ مل جائیں گے بڑے بڑے ڈاکٹر مل جائیں گے جو اسی طرح کی بہت ساتھ ہمارے یہاں پر آپ ان چہروں کو تیو پر دیکھتے ہوں گے یہ سارے پترگردہ کی جو ڈگری حاصل کیے ہوئے لوگ ہیں جی مہندر بھائی کہ آپ پڑے بڑے ڈاکٹر ہے ہمارے ہاں پڑے رکھے لوگ بھی وہ کام کر لیتے ہیں مہندر بھائی آپ غصہ تھوڑا چندہ کریے آپ ایک بات سمجھ لیجے آخری لفتوں میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں سجاد بھائی کو روکے کہہ سکتا تھا کہ ہمارے یہاں پر صافیوں کو جو جو نے اپنی قربانیاں بتائی وہ کیوں نہیں کی بات کی میں کہہ سکتا تھا کہ ہمارے یہاں جو مسلمان اور ہندو ہیں وہ اب تک ملک کے آئے اور یہاں پر عام مانفقہ میں بہت زیادہ نفرت ہیں اور بہت زیادہ ہم نے لوگوں کو مطلب دھرم کا یوز کر کے ٹیروریسٹ نہیں بنایا تھا شاید اب وہ اس کی تھی بن رہی ہے دیکھیں دیکھی جاتی ہے کہاں تک جاتے ہیں پر ہم ان کو روکنے کی ایجے صافی پوری کوشش کر رہے ہیں اس پروگرام کا مقصد بھی یہی تھا بتانے کا کہ آہ سجاد بھائی کے دیش میں جس طرح سے ان کے رہنماوں ان کے دھرم گروہوں نے جس طرح سے لوگوں کو ٹیروریزم کی طرف لے جا کر برباد کیا آج وہ ایک اچھا دیش ہو سکتا تھا مگر اسے بھیق ماننی پڑی دوسری طرف جو ہے ہم نے اپنی کوشش کی ہے کہ ہماری جو اب ایکٹیویٹی ہے اگر پیدیشی طاقتیں اس طرح کے سنگٹنوں کے بیچ میں بٹوارہ کرتی ہیں تو پھر ان کا ٹیروریزم بنوانے کا بھی دھرم کے ناموں پر وہ کام کرتی ہیں اور پھر وہ دوست دیش تباہ ہو جاتے ہیں بھیق مانگتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا اور جب بودھی جیویتا کی بات آتی ہے تو مہندر بھائی سجاد بھائی پاوہ صاحب بلکل الگ سے اس سوچ پر ہم پروگرام کریں گے کہ یہ سوچ پڑھے لکھے پترکار پربود کہلانے والے لوگوں کی بھی سوچ میں نفرت کہاں سے آئی کیوں آئی حالانکہ ان کے پیچھے کہ ایک ایک وائرس کو جانتا ہوں ان کی پیدا ہونے کی تاریخ بھی جانتا ہوں اور ناظرین ان کے ڈیٹ کا دن بھی جانتا ہوں جب ان کے دماغ میں وہ جو وائرس ہے وہ مر جائے گا نہیں بلکہ مارا جائے گا تو اس پروگرام میں خلال اتنا ہی سجاد بھائی پاوہ صاحب اور مہندر بھائی کا بہت بہت شکریہ ناظرین پھر ملاقات ہوتی ہے اگلی اسی الگ بہت کے ساتھ الگ انگل کو لیتے بہت شکریہ